سلام علیکم ناظرین اس وقت ملک کے تقریباً زیادہ تر جو علاقے ہیں یہاں پر موسم صاف ہے خوشک ہے اور بہت سے جو پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر شرید جو ہے وہ موسم غرم ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ موسم میں ایک جو ہے سرما میں داخل ہونے کے لیے ہم جا رہے ہیں کیونکہ مونسون دو ہزار چوبیسے پاکستان سے رخصت ہو چکا ہے اسو کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے آپ کو پہلے بھی اگاہ کیا تھا کہ بیس ستمبر تک ملک کے تقریباً نوے فیصد جو علاقے ہیں یہاں پر بارشوں کے کوئی امکانات مجود نہیں ہیں حتی ہم آج رات اور کل کا دن ملک کے جو انتہائی شمالی علاقے ہیں انتہائی جو گلگت اور سکردو کے بلند پہاری علاقے ہیں یہاں پر ہلکی برہ باری متوقع ہے جس کی وجہ سے آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے کوچھ جو ہے وہ گرمی کی جو شدت ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی تاہم اگر بات کرے بیس ستمبر اور اکیس بائیس ستمبر تک تو تقریباً ملک کے زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ شدید جو ہے وہ گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے پچیس ستمبر دو ہزار چوبیس تک ملک کے تقریباً زیادہ تر علاقے خوشکی ہی رہیں گے چند ایک علاقے ہیں جس میں گلگت خیبر بختوخہ کے چند ایک علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ ساتھ لوکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی جو اچھا سسٹم ہے وہ اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی اسو کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بقاعدہ طور پر موسم سرما میں ہم داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں مغربی ہواوں کے جو سسٹم ہیں ان کا جو رخ ہے وہ پاکستان میں انشاءاللہ جو ہے وہ ستمبر کے انڈ میں جو ہے ان کا رخ پاکستان کی طرف ہو جائے گا جس کے بعد آپ کو مری اور اس کے علاوہ خیبر بختوخہ کے جتنے بلند پہاری علاقے ہیں یہاں پر برہ باری بھی دیکھنے کو ملے گی جس کے بعد جو ہے وہ موسم آسا آسا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ہی اسو کے پندرہ دن گزرتے ہیں تو راتیں ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ تھنڈی ہونا شروع ہو جائیں گی دن کے وقت گرم گرمی رہے گی تاہم اگر اسے دوران بھی اس تیس ستمبر سے پہلے یا پچیس سے تیس کے دوران جو ہے وہ ایک کمزور سسٹم جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا اگر یہ سسٹم کوئی اچھا رہا تو انشاءاللہ جو ہے وہ بقائدہ طور پر جو ہے وہ سردی کا جو ہے وہ آگاز تو نہیں ہوگا لیکن گرمی کی جو شدت ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملے گی تاہم اگر پچیس ستمبر سے پہلے کی بات کرے تو پچیس ستمبر سے پہلے جنوبی پنجاب شمالی پنجاب اور وسطی پنجاب لاہور سمیت پنجاب کے جتنے علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کوئی لوکل ایکٹیویٹی ہلکی پھلکی ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے ورنہ کوئی اچھا سسٹم اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا اسی طرح سندھ کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی موسم صاف رہے گا خوشک رہے گا اور شدید جو ہے وہ گرم رہے گا کیونکہ اسو کے جو پہلے پندرہ دن ہوتے ہیں اس میں شدید تیز خوشک دھوپے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی کی شدت ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ بھر جاتی ہے تاہم صرف یہ پندرہ دن ہی باقی ہے اس کے بعد بقائدہ طور پر جیسا موسم سرما میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ راتیں تھنڈی ہونا شروع ہو جائیں اس کے بعد آسا آسا سے جو ہے وہ موسم تبدیلی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو بتاتے چلے جو مغربی ہواوں کے سسٹم ہیں یہ کب تک پاکستان میں داخل ہوں گے کیونکہ پاکستان میں جو سردی کا موسم آتا ہے یہ انہی مغربی سسٹم کی وجہ سے آتا ہے جو کہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور بلند پہاڑی علاقوں پر برہ باری کا سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ موسم میں تبدیلی آتی ہے انشاءاللہ جو ہے وہ پچیس ستمبر کے بعد مغربی سسٹم کی جو آمد ہے وہ پاکستان میں ہونا شروع ہو جائے گی جس کے بعد تیزی سے جو ہے وہ موسم تبدیل ہوتا بھی آپ کو نظر آئے گا جیسے ہی مغربی ہواوں کے سسٹم جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئیں گے تو جو اس وقت ہوایں جو ہے وہ ایشت کی طرف چل رہی ہیں وہ ویسٹ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی جیسے ہی ہواوں کا رخ ویسٹ کی طرف ہوگا تو ساتھ ہی مغربی سسٹم کی جو آمد ہے اس کا سنسلہ بھی جاری ہو جائے گا اگر بات کریں اس سال دو ہزار چوبیس کے موسم سرمہ کے حوالے سے تو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ سردی پڑھنے کے امکانات ظاہر کر دیئے گئے ہیں گرمی کی شدت میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ رہا اس سال اسی طرح جو ہے وہ نومبر دسمبر اور جنوری میں جو ہے وہ آپ کو شدید جو ہے وہ سردی دیکھنے کو ملے گی دھندوں کا سنسلہ بھی شروع ہو جائے گا جس کی اپڈیٹ انشاءاللہ میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر شہزاد ریاض پر نئے ہیں آپ سے گزارش چینل کو سبکرائیب لازمی کر دیا گرمی سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ ہر نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے ویدر کے حوالے سے اگلی کلچر کے حوالے سے وہ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت شکریہ